اگر یہاں سے کوئی انسان داخل ہو جاتا ہے وہ روس سے رہشہ سے باہر نکلتا ہے یہ میں نہیں کہتا یہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ کلارو سدبرن یعنی کہ سات دروازوں والا پتھر اور اس کے بیچے کیو یعنی کہ ایک گفہ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ جو سات دروازے اس گفہ کے ہیں اور اس کے سات گفائیں بھی ہیں یعنی کہ ہر دروازے کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ ایک گفہ تھی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک قلعہ ہوا کرتا تھا یہ جگہ ہے اور یہاں پر بخت کے بادشاہ جو تھے وہ یہاں پر رکھتے تھے اور یہ جو راستہ ان گفہوں کا ہے وہ کلاروس یعنی کہ یہاں سے سیدھے روس تک یعنی کہ اگر یہاں سے کوئی انسان داخل ہو جاتا ہے وہ روس سے رہشہ سے باہر نکلتا ہے یہ میں نہیں کہتا یہ یہاں کے لوگ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں سے سنا ہے کہ یہ راستہ جو ہیں ان گفہوں کا ہے یہ روس تک جاتا ہے کہ ان کے برابر جو ہے اس پتھر کے سات دروازے یہاں پر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دروازے کے جو ہے اپنی اپنی شکل صورت بنائی گئی ہے اس وقت تو یہ جگہ جو ہے سیلانیوں کے لئے ایک نئی جگہ بھی ہو سکتی ہے اگر محکمہ سیاحت چاہے کہ وہ یہاں پر ایک تو انفرسیکٹر بناتے اور دوسری طرف ملک کے لوگوں کو یہاں لانے کی کوشش کرتے تو یہاں کے روزگار میں اضافہ بھی ہو جاتا لیکن آج ہم شروع کریں گے اس گفہ کے اندر جانے کو کہ آخر سات دروازے ہیں اور سات گفہیں جو ہیں ان کا راستہ کہاں تک جاتا ہے اور کہاں تک ہم بھی جا سکتے ہیں آئے چلتے ہیں یعنی کہ نیوزیٹین کی ٹیم آج اس گفہ کی تلاش کرنے جا رہے ہیں کہ آیا یہ گفہ کہاں تک جاتی ہے کیا واقعی یہ راستہ روز تک جاتا ہے ہم کوشش کریں گے اس ٹنل کے اندر جانے کی کہ کہاں تک راستہ ہے یہ لوگوں کو دکھانے کیا ہم کوشش کریں گے آئے چلتے ہیں کہ یہ ہے گفہ کا راستہ کافی دشوار ہے کافی مشکل بھی ہے کیونکہ چاروں طرف سے پتھر ہی پتھر نظر آ رہے ہیں یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ زیادہ کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے کیونکہ یہاں پر لائٹ کا کوئی انتظام نہیں اب ہم نے اپنی تارچ جو ہے وہ ساتھ لائی ہے کوشش یہ کہیں گے اس گفہ تک اندر جانے کی آیا یہ راستہ کہاں تک جاتا ہے اور یہ گفہ کہاں تک ہے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ روس تک جاتا ہے یہ راستہ لیکن یہ پوری طرح ایک ٹنل جیسی ہے کیونکہ اوپر بھی پتھر ہیں نیچے بھی پتھر ہیں دائیں اور بائی طرف بھی یہی پتھر ہیں اور اس بیچو بیچ ان پتھروں کے بیچو بیچو ہے یہ راستہ جاتا ہے ہم نے لائٹ بلائی ہے مقامی لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں خاص طور پر کچھ ایسے لوگ جو اس کے ماہر بھی ہیں جو ٹورسٹ یہاں آ جاتے ہیں یہ ہے ہمارے ایک یہاں کے لوکل گولا محمد ہے آپ کا نام محمد گلزار نامی ایک شخص جس کے ہاتھ میں ہم نے لائٹ بھی رکھی ہے اور یہ راستہ جو ہے کافی مشکل ہے آپ لائٹ آگے ڈالیے تاکہ کیمرہ سے تھوڑا سا دور تک دیکھیں آیا یہ راستہ کیا ہے دیکھئے کیمرہ ہم تھوڑا سا گھمانے کی کوشش کریں گے یہ دیکھیں یہ ہے گفہ اس کا اینڈ جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہا ہے کئی کلومیٹر جو ہے یہ راستہ اندر تک جاتا ہے اور آپ دیکھئے ایک راستہ اس طرف ہے اور ایک راستہ یہاں یہاں ہمارے سا ہم آپ کو دائیں دکھانے کی کوشش کریں گے دیکھیں یہ ہے یہاں سے ایک اور راستہ جو ہے یہاں ہی دکھانے کی کوشش کریں گے دیکھیں یہ راستہ ایک اور ہے آپ دیکھئے یہ راستہ جو ہے اس کا اینڈ کہیں نہیں ٹوریزم حاکمے سے بھی جو ہے وہ ماہرین آ چکے ہیں وہ اس گفہ کے اندر جا چکے ہیں انہوں نے بھی کئی راستہ جو ہے کئی کلومیٹر تائکی ہیں لیکن اس کا اینڈ نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ ایک ڈھر بھی ہے خوف بھی ہے کیونکہ یہ دیکھیں آپ یہ چاروں طرف یہ گفہ جو ہے یہ پتروں کے کان ہے اور اس کے میٹ جو ہے یہ راستہ ہے آپ میرے پیٹر دیکھئے کہ سیدھا انسان جو ہے خڑا چل پاتا ہے میرے ہاتھ میں جو ہے ہیڈ لائٹ بھی ہے اور میرے ساتھ جو یہاں پر دوست ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہم نے ایک لائٹ رکھی ہے یعنی کہ پوری طرح ہم دکھائیں گے کہ یہ راستہ جو ہے بلکل خڑے ہو کر انسان چل پاتا ہے اس طرح کا جو یہ گفہ ہے آپ دادا سے آپ نے کیا سنا ہے اس گفہ کے بارے میں السلام علیکم جی میں نے سنا ہے کہ آپ نے باپ دادا سے کہ جو پرانی لوگ تھے وہ کہہ رہے کہ یہاں سے جو بادشاہ ہوتی تھے پرانی زمانے کے بادشاہ وہ بہت چالک تھے ان لوگوں نے یہاں سے راستہ بنایا ہے جو کہ یہاں کلہ روز سے لے کر رشنہ تک جا رہے ہیں یعنی روز تک جا رہے ہیں تو اس میں سے ان لوگوں نے اس وقت بتایا کہ یہاں پر گیس کیروسین والا گیس جلا رہے تھے تو اس میں آج جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں ایک لیٹر اس وقت ٹائم پہ لیٹر نہیں پانچ ہم کچھ کہتے تھے تو اس وجہ سے وہ سویرے سے نکلتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے لیکن اس کا انڈ آج تک کسی کو نہیں ملا ہے تو ابھی ہم اگر اور ابھی آگے جائیں کہ آپ دیکھیں کہ اس کے آگے ایسے راستہ کیسے ہے بہت کٹھن بھی ہے لیکن پرانی لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ یہ روز تک جاتی ہے تقریبا ہم نے ابھی تک ایک کلومیٹر کا راستہ جو ہے تائی کیا ہے لیکن کافی ڈراؤنی سچویشن بھی ہے ڈر بھی لگ رہا ہے کیونکہ ہم یہاں ہیں یہ ڈر ہیں کئی پتر نہ گرے یا کوئی جانور نہ ہو یا اس کے اندر کوئی ہو سکتا ہے تو یہ ڈر یہ محسوس ہو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ماہرین کی ٹیمیں کبھی آ چکے ہیں نہیں سر یہاں کر کوئی ماہرین کی ٹیم ابھی تک نہیں آئی ہے لیکن مائلنگ جانورنگ جو آئے تھے ان لوگوں نے باہر باہر سے کچھ دیکھا ہے اندر کوئی نہیں گئے سر بہت زیادہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں تھائلینڈ سے آتے ہیں یا امان سے آتے ہیں جرمن سے آتے ہیں یا انڈیا سے کلکاتا بجارکھن وغیرہ سے آتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسی جگہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہے تو یہاں یہ کچھ یہاں انسمنٹ ہونی چاہے تاکہ ہم اور لوگ زیادہ یہاں آئیں گے دور جاتی ہے جس کا کئی انڈ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے ہم نے کہی یعنی کہ اس وقت ہم چل رہے ہیں قریبا ہم سویری لکھ لے ہیں اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ دن کے تین چار بجے ہیں ہم آج لوگ ہم نے ساتھ اٹھائی صرف ہم دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم لوگوں تک صحیح پیغام پہنچائیں لیکن اس کا انڈ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے تو کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ جو یہاں کی سرکار ہے اسے چاہیے کہ یہاں کے ماہرین کی ٹیمیں بیجیں تاکہ یہ پتا چلے یہ راستہ کہاں ہے تاکہ یہ یہاں کے سیلانیوں کے لئے ایک اور جگہ بن جاتی کیونکہ محکمہ ٹورزم چاہتی ہے کہ وہ نئی جگہوں کے تشخیص کریں لیکن ایک نئی جگہ جو یہاں کے سیلانیوں کے لئے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لئے روزگار کے دروازے بھی کھل جاتے یہاں کے گائر بن جاتے یہاں کے لوگ انہیں دکھاتے یہ راستہ جس طرح یہاں کے لوگ آج یہاں ساتھ آ جاتے ہیں اس گفہ تک اپنی لائے تمام چیزیں خود لاتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر روزگار کے دروازے کھل جاتے ہیں نیٹورکیٹین کے لئے یہاں سلطان